ایم ایف کا سٹینڈ بائی پروگرام چل رہا ہے اصل پروگرام تو آگے آئے گا سیاست نہیں ریاست بچاو فارمولے کے تحت حکومت بنانے کی سنجیدہ کا عوش کی جائے دوسری تجویز تمام جماعتوں کا ساتھ ملا کر مشتر کا حکومت تشکیل دی جانی چاہیے مشاورت کا عمل آج بھی جاری رہے گا ہم نے مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا پنجاب میں بھی ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا باوجود اس حقیقت کے کہ اگر ہمیں ہماری جو ووٹ ہمیں ملے اس تناسب سے اگر ہمیں سیٹیں ملتی اور نتائج نہ بدلے جاتے تو آج ہم شاید مرکز میں بھی ایک سو اسی سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تیریک انصاف کا مرکز و پنجاب میں اپوزیشن کرنے کا فیصلہ بیریسٹ ریسیف کہتے ہیں باری پیچے کے ہدایت پر اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا تمام سماعتیں نتائج کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں مسئلے پر جمہوری روایت کے مطابق مستقل حل کی بات کی ہے پی جائے وفت کی کوپی وطن پارٹی سے ملاقات ادھر پی جائے اور جماعت اسلامی کے اسلام آباد میں بھی بشتر کا اجلاس حکومت سازی اپوزیشن میں بیٹھنے اور دیگر معاملات پر بات چیت پیڈیا سے وفتگو میں اصد قیسر نے کہا ہم جدو جدوہت کریں گے قانون کے اندر رہ کے کریں گے لاکت بلوشکا جیف الیکشن کمیشور کے استیفے اور کمیشن بنانے کا مطالبہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی جدو جہت کریں گے ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدو جہت کریں گے ہم کسی طور پر جو ہے نا یہ ہماری کوشش ہے کہ ہماری جدو جہت اور امن جدو جہت ہو اور ہمارا بنیادی حق ہمیں دیا جائے اور وہ حق ہے پیئر اینٹ پری مبینہ انتخابی دھانلی کے خلاف تحریک انصاف آج ملک بھر میں احتجاج کرے گی مختلف شہروں میں پر امن احتجاجی مظاہریں ہوں گے اسلام آباد انتظامیہ کا احتجاج یا رینی کی اجازت دینے سے انکار ذلہ انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے درخواست مسترد کر دی کہا شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے لوگ کسی احتجاجی سرگرمی کا حصہ بننے سے گریز کریں موسیقی جو جیتا ہے وہ خود پریشان ہے سر پکڑ کے بٹھا ہوئے ڈھائی تین مہینے پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ پیمنٹ ہو گئی ہیں جہاں جہاں جانی تھی پیمنٹ چلی گئی ہیں پروٹسٹ جو الیکشن میں داکہ ڈالا گیا ہے اس کے خلاف ہے پوج ہماری اپنی ہے جو ہماری فیڈریشن کو سنبھل رہی ہے اس پوج سے ہم دور ہوں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اب تو یہ جو فیصلہ جو ہمارے کرتے ہیں اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ اب آپ کے پاس قومی لیڈر نیشنل لیول پہ نہیں رہا عمران خان کو سب چور کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چور ہے نا توشا خانہ میں کیا عمران خان سے پہلے جو لوگ آئے تھے پرائیم ایسٹری یا پریزیڈنٹ ان لوگوں نے کچھ نہیں لیا توشا خانہ سے تو صرف عمران خان چور ہے میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے مبینہ دھانلی کے خلاف جیٹی اے کجام شوروں میں دھرنا الیکشن کا نتیجہ دھائی تیر ماہ پہلے بن چکا تھا دائیگیاں بھی ہو چکی تھی پیر پگارہ سبحت اللہ راشنی کا دعویٰ کہا جو الیکشن جیتا وہ خود ذر پر کر کر بیٹھا ہے فوج کے پاس آسمانے کے لیے کوئی نہیں بچوا فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا ہوگا ان کے ساتھ قومی سطح کا کوئی لیڈر نہیں خدا ہماری فوج کو رہنمائی دے کہ قوم اور عوام کے فائدے کا سوچے جو کھچڑی پک گئی ہے حکومت آٹھ دس ماہ بھی نہیں چل سکتی بولے میری نظر پر بانی پی ٹی چھوٹ نہیں کیا دوسروں سے توشہ خانہ سے گاڑیاں نہیں لی الیکشن کمیشن نے پی ٹی انتخابات میں زمین آسمان ایک کر دیا الیکشن میں جو قرید و فروغت ہوئی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا صدر دن راشتی کا انتخابی دھانتی کے خلاف نوٹس لینے کا مطالفہ فہمیدہ مرزا نے کہا سندھ کوئی کال ہونی نہیں ہر بار سواتھا کر دیا جواتا ہے سائرہ بانو نے کہا جی فیلیشن کمیشن پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے ایاز لطیف بولے کیا سندھ کو کالا بکرا سمجھ رکھا ہے حافظ نیمو رحمان نے کہا مافیا سے جان چھوڑا نہ ہوگی فیض حمید کا نام غلطی سے زبان پر آ گیا مولانا فضل الرحمان نے وضاحت دے دی کہا کمر باجوہ اور فیض حمید کو دوہزار اٹھارہ میں دھانگلی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں ان معاملات پر زیادہ بحث کی بجائے تاریخ کے حوالے کر دیں ایک ایڈ ریویو میں کہا عدم اعتماد اور الزامات پاکستانی سیاست کا حصہ ہیں اور رہی ہیں ملکی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے مجھے عدلیہ اور دیگر اداروں پر اعتماد نہیں میں اس نظام کے خلاف ہوں کیسے ممکن ہے ہمیں رونے اور چیخنے کی بھی اجازت نہ ہو ایک بلکل سیاسی عمل کے طور پر ایک آئینی عمل کے طور پر بڑی محنت کر کے بائیس لوگوں کو لانے میں میری معاونت رہی ان کو ہم ساتھ لے کر آئے اور اس کا بائیس میرے دو قریبی ترین دوست تھے وہ لوگ عمران کی پارٹی کو چھوڑ رہے تھے تو اس میں مجھے کسی جنرل کی کونسی ضرورت رہ گی مجھے حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ میں تو یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا ایک بڑے مدبر ہیں اگر مولانا کے ساتھ وہ کو ملاقات ہوئی اس جماعت کے سربراہ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پھر ہمیں کیوں دھکا دیا ایسی عدم اعتماد میں جس کی آپ کو کسی اب باہر سے آپ کو کسی انتار ہی لاکر کرتا میں کیوں جنرل فیض کو وضع دوں گا میں جنرل فیض جو جس کے خلاف چار سال سے میں برسر پیکار ہوں ہر میدانی عمل میں کم از کم میری ذات کو سامنے رکھ کے کو بندہ باد کر سکتا ہے جب سے یہ شخص عمران اس ملک میں ہے یہ بھی مجھے مولانا نے بتایا اور دوزار چودہ سے لے کے ابھی تک کوئی ایک دن بتا دیں جس میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو تو اگر آج مولانا اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں سوال نہیں اٹھاؤں گا تو اور کیا میں شادیاں نہیں بجھاؤں گا تحریک ادم اعتماد سے متعلق مولانا فسر رحمان کتاب مسترد نون لیگ نے ثبوت مانگ لیے بیوز پارٹی کا بھی شدید رد عمل ملک احمد قان نے ملاقات کی اندرونی کہانی سنا تھی کہا کسی کے کہنے پر ہم ادم اعتماد نہیں لائے ایک ملاقات ضرور ہوئی مگر اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی میری موجود کی میں جنرل باسوہ نے کہا یہ نہ کرو کہا تحریک ادم اعتماد واپس لیں اور الیکشن کے طرف جائیں مولانا مساحمد کی مسید کہا 26 مارچ کو ملکات بی بیس پہ ہوئی فیس حمید اس وقت وہاں مواصل نہیں تھے فیصل کریم کنڈی نے کہا تحریک ادم اعتماد کا سب سے بڑا فائدہ مولانا نے اٹھایا چار وسارتوں کے مسئلے لے کر اب باتیں کر رکھے ہیں مولانا پی ٹی ایم سربرا تھے تحریک ادم اعتماد کا ساتھ نہ دیتے فیصل حمید کور کمانڈر پشاور تھے ان کا ادم اعتماد میں کوئی کردار نہیں تھا شرجیل پیمن بولے پہلی بار کسی وسرعاصم کو آئینی طور پر ہٹایا گیا تو مولانا سب سے آگے تھے مولانا جس جماعت پر دھانتی کا الزام لگانا تھا اس کے ساتھ اتحاد کر لیا مولانا فضل عمان نے جو کل جنرل فیض کی بات کی اسے تو جنرل فیض پشاور کے کور کمانڈر تھے ان کے کوئی رول نہیں تھا مولانا فضل عمان اسے پی ٹی ایم کے سربرا تھے ہمیں تو پی ٹی ایم سے نکال گیا تھا کس کے کہنے پر نکال گیا تھا کس کی فرمائش تھی وہ تو مولانا صاحب ہی بتا سکتے ہیں لیکن مولانا صاحب نے بھی ایک درد نہ دیا تھا اور فرمائشی پروگرام پر وہ آپس اٹھ کے چلے گئے تھے نہیں بتایا کہ کس کے کہنے پر وہ اٹھ کے گئے تھے پی ٹی ایم کی جب حکومت آئی پی ٹی ایم کے سربرا تھے اس عدم حتمات کا سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل عمان صاحب کو ملا پی ٹی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد جب ان کو وزارتیں ملی سب کچھ مزے لوٹنے کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے پیپلز پارٹی رات کی تاریخی میں بانی پی ٹی ای سے جیل میں ملاقات کے لیے منتیں کرتی رہی رحمہ جی ایو آئی حافظ حمداللہ کھرہ دے عمل پوچھا کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بازو کو تین سال کی ایکسٹینشن نہیں دی پیپلز پارٹی بتائے کہ اس کے کہنے پر پی ٹی ایم سے نکلی تھی موسیقی موسیقی کمر بازوہ نے اتم اعتماد واپس لینے کی بات کی تھی ایمکیم بھی سامنے آگئی قالد پکول صدیقی بھی سامنے آگئے کہا 26 مارچ کی میٹنگ میں ایمکیم موضوع تھی اس گفتگو کو قومی ٹائلاغ پر ختم کیا جائے بات آکے بڑھائی گئی تو جمہوریت کو نقصان ہوگا مصطفیٰ کمال بولے پی ٹائے مولانا کو کیا کیا کہتی تھی آج شیر و شکر ہو گئے اچھی بات ہے لیکن پہلے بوافی تو مانگو بولے پی ٹائے نے کراجی میں ایسا کون سا کام کیا تھا جو ووٹ ملتے دھائی سال تک پی ٹائے نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے تھے تحریک انصاف نے پچھتر نشستیں چھینے جانے کا دعویٰ کر دیا مبینہ دھانلی کے خلاف پر حجوم نیوز کانفرنس مرکزی سیکیٹری اطلاعات راوف حسن نے کہا الیکشن میں دھانلی کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہماری ایک سو ناسی نشستیں ہونی چاہیے تھیں چیالیس نشستوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے باقی جمع کر لیں گے ہمارے مسترد ووٹس کی تعداد وکٹری ووٹس سے زیادہ ہے دھانلی کے خلاف ہر حد تک جائیں گے شاندانہ گلزار نے کہا کراچی سے ساڑھے بارہ لاکھ ووٹ ملے مگر ایک بھی سیٹ نہ ملی سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ انتخابی فراڈ نہیں جمہوریت پر حملہ ہے ریحانہ ڈار بولیں ایسے دھانلی زدہ الیکشن آج تک نہیں دیکھیں فارم فارٹی فائیو اصلی نہیں جمع کر آیا ہوا اعتراض کے اندر صرف یہ سکرین شاٹ جمع کر آیا ہے تمہیں سوال ہوا یہ جو فارم فارٹی فائیو وہ کدھر ہیں وہ ان کے پاس کوئی فارم فارٹی فائیو موجود نہیں وہ صرف ان سکرین کے اوپر ریلائے کرتے ہوئے کہ یہ چینلز نے چلا دیا ہے اس وجہ سے یہ فارم فارٹی فائیو جلی ہیں اور جو ان کے پاس ہے وہ فارم فارٹی فائیو اصلی ہے تو اگر فارم فارٹی فائیو کا ہی مددہ ہے تو فارم فارٹی فائیو میں تو سب سے زیادہ انڈیپینڈنس جیتے ہیں تو پھر جالی ہیں سارے فارم فارٹی فائیو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فارم فارٹی فائیو جو ہمارے پاس ہیں وہ جالی ہیں لیکن آپ کے پاس جو سکرین شاٹ ہے ٹی وی کا وہ اصلی ہے الیکشن کی کاروائی پر کہیں سے کسی سے نے اعتراض نہیں اٹھایا ترجوان نون لیگ پریم اور انگزیب کی نیوز کانفرنس کہا الیکشن کمیشن میں فارم پیٹی اے سے فارم کا تقاسہ کرے کہا امریکہ کو انتخابات میں مداخلت کی دعوت دینا ملکی خود مختاری کے خلاف ہے مولانا فضل الرحمن کو جانتی ہوں ان کا پیٹی اے سے اتحاد نہیں ہوگا اتاتارر بولے منصوبہ بندی کے تحت میڈیا کو غلط نرتائج فیڈ کیے گئے سیکڑوں جالے فارم پیٹی اے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے طریقہ انصاف کی طرف سے بقاعدہ بیرونی طاقتوں کی مدد سے اور منصوبہ بندی کے تحت ریزلٹس کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی جالی فارم 45 سینکڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے گئے اور میڈیا کو اس رات غلط ریزلٹ فیڈ کیے گئی یہ جو تقریب ہو رہی ہے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی پولٹیکل پارٹی کا جلسہ ہے یہ مریدوں کا اجتماع ہے جب یہ دوہزار چوبیس کے انتخابات اناؤنس ہوئے تو پاکستان میں شعصی سرکر میں شروع ہوئیں سندھ میں خصوصی طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز جی ڈی اے ایم کیو ایم اور کافی جگہوں پہ خاموشی سے پی ٹی آئی بھی ان کے تعدی تھی اور ان سارے تعدیوں کو ہر جگہ پہ پیپلز پارٹی نے بڑے مارجن سے ہرائے شرجیل میمن نے جی ڈی اے دھرنے کو مریدوں کا اجتماع قرار دے دیا کہتے ہیں سندھ کے باشاور عوام نے پیپلز پارٹی کو تاریخی منڈیٹ دیا پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنے ہی ریکارڈ توڑے بولے مشکل وقت میں پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے ساتھ ہوتی ہے جی ڈی اے اور اتحادی پانچ سال رائنگ روم میں رہتے ہیں پانچ سال پہلے عوام کے منڈیٹ پر کیسے ڈاکہ ڈالا گیا سب جانتے ہیں نون لیگ کو قابی سپلی میں ایک اور سیٹ مل گئی اینے بعد میں سے آسا چیتے والے رشید اکبر نوانی نون لیگ پر شامل پارٹی پر نئے شامن ہونے والوں کی مریم نواز سے ملاقات مریم نواز نے کہا کہ ہمارے لیے اقتدار نہیں عوام کی خدمتہ ہم ہے انتشار پھیلانے والے آج بھی انتشار پھیلارہ رہے ہیں پاکستان کو انتشار نہیں استحقام چاہیے بلوچستان کے دو حلقوں میں ری پولنگ اینے دو سو تیرے پنسے آزاد امیدوار میاں خان بکٹی کامیاب سنتالیس ہزار تین سو ووٹ لیے پی پی نو میں پی پی امیدوار نصیب الامری چھہ ہزار دو سو اناسی ووٹ لے کر کامیاب مبینہ دھاندلی کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج جاری جماعت اسلامی کا اسلام آباد کراچی سمیت بیگر شہروں میں احتجاج جہوائے صد میں سراپا احتجاج سکھر کندھکوٹ میں دھٹنے کوٹا میں چار چماتی تحاد کا ربی پول پر دھٹنا ٹریفک معطل گاڑیوں کی گتاریں لگ گئیں سابق جج مزاہر نکوی کے خلاف جوڈیشل کانسل کی کاروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی چار گواہان کے بیانات کلم بن کیے گئے ادھر مزاہر نکوی کا سیکیٹری جوڈیشل کانسل کو خط لکھا ریٹائر ججز کے خلاف کاروائی کانسل کا دارہ اختیار نہیں سپریم جوڈیشل کانسل اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے دس جنوری کو مصطافی ہو چکا صدر نے منظور کر لیا کانسل کی کاروائی میرے سطیفے کے باوجود جاری ہے کانونی طور پر کاروائی کا حصہ بننے کا پابن نہیں سستی ترین قرائیوں کے ساتھ بہترین فضائے سفر کی سہولیات فلائے جنہ کی پہلی بینر خوامی پرواز آج روانہ ہوگی پہلی پرواز اسلامباز سے شارچہ کے لیے اڑان بھرے گی غزہ پر بارود کی بارش جاری مزید ایک سو بارہ فلسطینی شہید اسرائیلی فورسز نصر اسپتال میں داخل جنریٹر بند ہونے سے زیر علاج پانچ فلسطینی جامحق رفع میں بمباری سے گیارہ فراد شہید اماس کی جوابی کا روائیاں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں حسب اللہ کے پانچ اہلکار شہید جنوبی اسرائیل میں بس ٹاپ پر فائرنگ دو افراد ہلاک تین زخمی موڈی سرکار کی گزان کچھ باریسیوں کے خلاف احتجاج پانچ میں روز میں داخل کئی ریاستوں میں احتجاجی پارچ بھارت بند ہرطال بھی شروع پنجاب ہریانہ میں دکانے بند کسار مارچ کے دوران ایک رہنما دل کا دورہ پڑھنے سے ہلاک ہو گیا قومی ٹیم کی قراب کارکردگی کی وجہات کیا سابق ٹیم ڈائریکٹر محمد عفیز کا حقائق سامنے لانے کا اعلان سوشل میڈیا پیقام میں لکھا وطور ٹیم ڈائریکٹر نے کردار کو مصبت انداز اور جذبے کے ساتھ قبول کیا بدکسمتی سے نئی میریشپٹ نے چار سالہ کانٹریکٹ دو فاہ میں بتل دیا ہمیشہ کی طرح تمام طرزمیتاریوں کا جواب دے ہوں سہرائے چولستان میں جیپ ریلی کا میدان سجنے کو ہے تیار بیس فروری سے چھوٹی بڑی گاڑیاں روحی میں دھول اڑاتی نظر آئیں گی ڈرٹ بائیک ریسلرز بھی مہارت دکھائیں گے ختم ہوا انتظار آج سے ہوگی چھکوں اور چوکوں کی بہار چھے ٹی میں چونتیس مقابلے ایک چمکتی دھمکتی ٹروفی قدافی سٹیڈیم لاہور میں کوکٹ کا بڑا میلا سجنے کو تیار ایش بیل پی ایس ایل نائن کا آج سے آغاز ہوگا افتداحی میچ سے پہلے رنگا رنگ تقریب ہوگی میوزک کا تڑکہ لگے گا علی زفر اور آئیما بیگ رنگ جمائیں گے کئی اور بھی نامور فرنکار پرفارم کریں گے آتش بازی اور لیزر لائٹ شو آسمان کو رنگوں سے بھر دے گا کلندرز کی دھمال ہوگی یا یونائٹڈ کا گمال ہوگا افتداحی میچ میں لاہور اور اسلامباد میں جوڑ پڑے گا دونوں کپتان ایک دوسرے کو بڑی ٹکر دینے کو تیار لاہور کلندرز کے کپتان شاہین آفریدی کہتے ہیں کوشش ہوگی جیت کا تسلسل برقرار رکھیں راشد خان کی کمی محسوس ہوگی اسلامباد یونائٹڈ کے قائد شاداب خان بھی بہترین پرفارمنس کے لیے پورا آسم کہا کلندرز کو ہوم گراؤنڈ میں ہرانا آسان نہیں ہوگا امید ہے شاہ پرادرز اچھی پرفارمنس دیں گے نصیم شاہ کا ایک اور روپ سامنے آگیا فاس پالر ایک ماہر سنگر نکلے گانا گنگنانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جا رہی موسیقی